اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نور سورہ نمبر چوبیس میں آیت نمبر ستائیس سے آیت نمبر چونتیس تک آٹھ آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ تم اجازت لے لو اور ان گھر والوں کو سلام کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَرْجِعُوا هُوَ اسْكَالَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ پھر اگر تم ان میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوڑ جاؤ تو لوڑ جاؤ یہ تمہارے لئے بہت پاکیزہ عمل ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُنَا تَدْخُلُوا بَيُوتٌ غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمَ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَقْتُمُونَ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جہاں رہائش نہ ہو ان میں تمہارے لئے کوئی فائدہ ہو اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لئے بہت پاکیزہ عمل ہے جو وہ کچھ کرتے ہیں بلا شبہ اللہ اسے خوب با خبر ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزُنَ مِنْ اَفْصَارِهِنَّ وَيَحْفَزْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَزْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ أَلَا جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ او آبائِهِنَّ او آبائِ بِعُولَتِهِنَّ او ابنائِهِنَّ او ابنائِ بِعُولَتِهِنَّ او اخوانِهِنَّ او بني اخوانِهِنَّ او بني اخواتِهِنَّ او نسائِهِنَّ او مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَبِالطَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِ الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو از خود اس میں سے ظاہر ہو اور اپنی اہرنیاں اپنی گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنا بناو سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ دادا پر یا اپنے شوہروں کے باپ دادا پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے سوتیلے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی مسلمان عورتوں پر یا اپنے دائیں ہاتھ کی ملکیت یعنی کنیزوں پر یا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے نوکر چاکر مردوں پر یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کے پردوں کی چیزوں سے واقف نہ ہو اور وہ اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اور اے مومنوں تم مجموعی طور پر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ وَأَنْكِحُ الْعَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُ فَقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور تم اپنے بے نکاح مردوں عورتوں کے نکاح کر دو اور ان کے بھی جو تمہارے غلام اور لہنڈیاں نیک ہوں اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا اور اللہ وسط والا خوب جاننے والا ہے اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں پاتے انہیں پاک دامن رہنا چاہئے حتیٰ کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے اور جن لہنڈیوں یا غلاموں کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں مقاتبت کرنا یعنی آزادی کی تحریر لکھانا چاہیں اگر تمہیں ان میں کوئی بھلائی معلوم ہو تو تم ان سے مقاتبت کر لو یعنی آزادی کی تحریر لکھ لو اور تم انہیں اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے اور تمہاری لہنڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو تم دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرنے کے خاطر انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو بے شک ان کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ ان کے لئے بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتِ مُبَيِّنَاتِ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِزَطًا لِّلْمُتَّقِينَ اور بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف کھول کر بیان کرنے والی آیتیں اور ان لوگوں کے کچھ حالات وہ واقعات بھی جو تم سے پہلے گزر چکے اور نیک لوگوں کے لئے نصیحت نازل کی ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نور سورہ نمبر چوبیس میں آٹھ آیتیں سنی آیت نمبر ستائیس سے آیت نمبر چونتیس تک ان آیتوں کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے گھروں کے اندر داخلے کی اجازت لینے کے آداب بتلائے گئے ہیں پھر اسی طرح نظر نیچی کرنے کا حکم ہے مردوں کو بھی حکم ہے عورتوں کو بھی حکم ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ عورتوں کے زیب و زینت ظاہر ہو جائے تو کل لوگوں کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد نکاح کے بارے میں ذکر ہے نکاح کرواؤ اگر لوگ غریب ہیں فقیر ہیں محتاج ہیں شادی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دے گا ان کو مال دے دے گا اور جو لوگ طاقت نہیں رکھتے تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں پھر اسی طرح کہا گیا کہ لونڈیوں کو بدکاری و مجبور مت کرو جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کی کمائی جو ہے وہ بیکار ہے اللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں بتا رہا ہے تاکہ نیک لوگوں کو نصیت حاصل ہو اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر ستائیس سے انتیس کے درمیان غور کیجئے گھروں میں داخلے اور اجازت کے آداب سکھلائے گئے ہیں جب ہم کسی کے گھر جائیں تو کیسے اجازت لے اس کے آداب کیا ہونی چاہیے اس سے پہلے لعان کا ذکر ہے یعنی کسی نے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھا اور اقیلہ وہ گواہ ہے اسلام نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے پھر اسی طرح حد قضف کا ذکر ہے کوئی کسی پر الزام لگا دے غلط الزام لگا دے اور چار گواہ نہ لاسکے تو کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ تو اسی کوڑے لگائے جانے چاہیے اگر وہ توبہ کر لے تو ان کی توبہ قبول ہوگی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی لیکن توبہ استغفار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا پھر اس کے بعد اب یہ ذکر ہو رہا ہے کہ ایسے حالات ہی پیدا نہ ہو تو آدمی جب دوسرے کیا جائے تو لوگوں کے حالات کیسے ہو اجازت کیسے لینی چاہیے اس کے آداب کیا ہیں تو کہا جا رہا جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو دوسرے کے گھر جاؤ تو کیا کرو سلام کرو اجازت لو یہ تمہارے لئے بہتر ہے داخل ہونے سے پہلے ہم اور آپ اجازت لیں داخل ہونے کے بعد سلام کریں یا پھر سلام کریں اجازت لیں یہ فلان بھائی گھر کے اندر موجود ہے ہم آپ کے ہی آنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں جب اجازت ملے تب گھر میں داخل ہو یوں ہی نہیں داخل ہونا چاہیے یوں ہی چلے نہیں جانا چاہیے ایک مومن آدمی کی نشانی یہ ہے جب وہ کسی کے گھر پہ جائے تو سلام کرے اجازت لے پھر گھر میں داخل ہو بگر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے اور اجازت نہ ملے تو واپس آ جانا چاہیے اب آئیے ذرا حدیثوں بغور کریں تین بار کے بعد اگر گھر کے اندر سے آواز نہیں آئی تو ہم واپس چلے آئیں سعی بخاری کتاب البیو کتاب نمبر چونتیس حدیث نمبر دو ہزار باسٹھ ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماتے ہیں استعزن الا امر ابن الخطاب فلم يزن له وکأنه مشغولا فرجا ابو موسیٰ ففرغ امر فقال الم اسمع صوت عبدالله ابن قیس ازن له قیل قد رجع فدعاه فقال كنا نومر بذلك فقال تعطینی الا ذالک بالبینه فانطلق الى مجلس الانسار فسآلهم فقالوا لا يشهد لك على هذا الا اصغرنا ابو سعید الخدری فذهب بابی سعید الخدری فقال امر اخفی هذا علی من عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہانی السفق بالاسواق یعنی الخروج الى تجارہ ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کے پاس گئے اجازت طلب کی انہیں اجازت نہیں ملی گویا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے کام میں مشغول ہیں ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ نو لوٹ آئے پھر اس کے بعد جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فارغ ہوئے تو کہا میں نے عبداللہ بن قیس کی آواز نہیں سنی تم لوگ ان کو اجازت دو تو کہا گیا وہ تو لوٹ کے چلے گئے پھر بھلایا اور کہا کن نانو مرو بزالک ہم کو ایسائی حکم دیا گیا تین مرتبہ ہم نے آپ سے اجازت مانگی آپ نے اجازت دی ہی نہیں تو ہم لوٹ کے چلے گئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دلیل لاؤ تو وہ چلے انسار کی مجلس میں آئے تو ان لوگوں سے سوال کیا کون ہے جو گواہی دے گا تو لوگوں نے یہ کہا ہم میں سے ایک چھوٹا آدمی ہے ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ ہے تو وہ ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ کو لے آئے ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کھڑے ہوئے اور آئے اور گواہی دی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم سے پوشیدار ہے گئی ہم تک یہ علم نہیں پہنچا ہم لوگ اپنی تجارت میں مشغول تھے اس لئے یہ حدیث ہم تک نہیں پہنچی دیکھئے چھوٹے کو بھی علم معلوم ہے جانکاری ہے چھوٹے سے بھی علم لیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں آدمی چاہے کتنا بڑا ہو جائے چھوٹے سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی آدمی تنگی محسوس نہ کرے یہ چھوٹے سے میں علم سیکھ رہا ہوں جانکاری لے رہا ہوں تو علم جو ہے وہ بہرے بے کنار ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں آدمی جہاں سے چاہے صحیح علم حاصل کر لے تو اجازت کے سلسلے میں کہ تین مرتبہ آدمی اجازت مانگے اور اجازت نہ ملے وہ واپس چلا آئے ایک حدیث سے یہ ثابت ہے کہ پہلے سلام کیا جائے پھر اجازت طلب کی جائے صحیح مسلم کتاب العداب کتاب نمبر ارتس باب نمبر سات باب الاستیزان حدیث نمبر دو ہزار اکسو ترپن ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے کنت جالسا بالمدینہ فی مدلس الانصار فاتانا ابو موسیٰ فضعا او مزعورا قلنا ما شانک قال ان امر ارسل ایلی ان آتیه فاتیت بابه فسلمت سلاسا فلم یرد علی فرجاتو فقال ما منعک ان تاتینا فقلتو انی آتیتوکا فسلمتو علی بابیکا ثلاثا فلم یرد علی فرجعتو فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استعزن اہدکم ثلاثا فلم یوزن لہو فلیرجع فقال امر اقیم علیہ البین ویلہ اوجعتوکا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ ہم لوگ انصار کے مجلس میں مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے گھبرائے ہوئے آئے تو ہم نے کہا کیوں آپ گھبرائے ہوئے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں ان کے پاس آؤں تو میں ان کے دروازے پر آیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا بھیجا تھا تو میں ان کے گھر پہنچا تو میں نے تین مرتبہ سلام کیا میں ان کے گھر آیا اور تین مرتبہ سلام کیا تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا فرجا تو میں واپس چلا گیا تو انہوں نے کہا کس چیز نے رکا کہ تم ہمارے پاس نہیں آئے تو کہا میں آپ کے پاس آیا آپ کے دروازے پر آیا تین مرتبہ سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا تو میں واپس ہو گیا کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے جب تم میں کہا کوئی آدمی تین مرتبہ اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دلیل لائیے ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا کوئی بن کعب نے کہا کہ چھوٹا جو ہے ہماری قوم کا وہ ہے ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم وہ ہی بتا سکتے ہیں تو وہ گئے اور انہوں نے بتایا کہ ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے تو اس حدیث سے یہ پتا چلا پہلے سلام کیا جائے پھر اجازت طلب کی جائے ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ جب کسی کے گھر جائیں تو سیدھا دروازے پر کھڑے ہو نہیں دائیں بائیں دائیں کھڑے ہو جائیے یا بائیں کھڑے ہو جائیے سیدھے مت کھڑے ہوئیے دروازے کے سامنے مت کھڑے ہوئیے دروازے کے دائیں کھڑے ہو جائیے یا دروازے کے بائیں کھڑے ہو جائیے حدیث کے اندر آیا اور جھانکنے کا نہیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دوسروں کے گھروں میں جھاکتے رہتے ہیں جھانکنا منع ہے حدیث کے اندر آیا سعی مسلم کتاب العداب کتاب نمبر انتیس باب نمبر نو باب تحری من نظر فی بیت غیری حدیث نمبر دو ہزار اکسو اٹھاون ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان رجل اطلاع علیک بغیر اذن فخزفتہو بحسات ففقعت اینہو ما کان علیک من جناہ اگر کوئی اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں جھانکے آ کر آئے دیکھ رہا ہے اور تم کنکری مار کر اس کے آنکھ پھوڑ دو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اپنا نام بتائیے ہم اور آپ جب کسی کے یہاں پہنچے تو اپنا نام بتائیں یہ نہیں کہ میں بول رہا ہوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا میں کا معنی کیا ہے آپ اپنا نام بتائیے کہ میں فلاں ہوں فلاں جگہ سے آیا ہوں آپ سے ملنے کیلئے آیا ہوں سعی بخاری کتاب الاستیزان حدیث نمت چھے ہزار دو سو پچاس جعبی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین کانا علا ابی فدققت الباب فقال منزا فقلت انا فقال انا انا کانہو کریہا جعبی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے باپ کے زب قرض کے بارے میں حاضر ہوا اور میں نے دروازے پر دستک دی دروازہ کھٹ کھٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے میں نے کہا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا میں کے بجائے اپنا نام بتائیے آپ کون ہیں کہاں سے آئیں کس سے ملنا چاہتے ہیں تو اس طرح کیا رہے گا گھر میں جو ہیں ان کے لئے آسانی ہو جائے گی جی یہ آئے ہیں ملنے کے لئے آئیں ان سے ملنا ہے پھر آگے ذکر ہے مہمان خانہ ہو یا غیر آباد گھر ہو تو وہاں اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تجارتی گھر ہے تو وہاں بھی جائیں گے تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں آدمی سلام کرتے ہو داخل ہو جائے چلا جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے آیت نمبر تیس پر غور کیجئے نظر نیچی کرنے کا حکم ہے قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُزُّ مِنْ اَفْسَارِهِمْ وَيَحْفَزُ فُرُوجَهُمْ مومنوں سے کہیے کہ نگاہیں نیچی رکھیں کچھ نگاہیں جو ہے وہ تیر کا کام کرتی ہے زہر کا کام کرتی ہے نگاہیں شیطان کا زہری لا تیر ہے اس لئے کہا گیا نگاہیں نیچی رکھیں شرمگاہوں کی حفاظت کریں لوگ کہتے ہیں کہ مولی صاحب نظر اٹھا کے چلے تو ایمان کا خطرہ نظر جھکا کے چلے تو جان کا خطرہ تو کیا کریں نظر کو جھکا کر کے ہی چلنا ہے اور آدمی کو پتا ہے کیسے اسے چلنا ہے گھر گھر کا نہیں دیکھنا چاہیے آدمی نکر پر کھڑا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے چاہ کھانے پر بیٹھا ہوا ہے حورتوں کو دیکھ رہا ہے تاک رہا ہے کالج کے سامنے چلا گیا ہے کھڑا ہوا ہے دیکھ رہا ہے بس اسٹاپر کھڑا ہوا ہے دیکھ رہا ہے پھر اسی طرح ریلوے اسٹیسن کے پاس گیا کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے تاک رہا ہے میکزین میں تاک رہا ہے اخواروں میں دیکھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ نگاہیں شیطان کا زہری لا تیر ہے اس لئے اس سے بچنا چاہیے نگاہیں نیچی رکھیں شرمگاہوں کی حفاظت کریں نگاہوں کی وجہ سے ہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس لئے کہا گیا نگاہیں نیچی رکھیں یہ زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لئے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں اگر قصداً کسی پر نگاہ پر جائے بغیر کسی ارادے کے نگاہ پر جائے ہم دیکھ لے تو فوراً اپنے نظر کو پھیر لیں حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب العاداب کتاب نمبر انتس باب نمبر دس باب نظر الفجعہ حدیث نمبر دو ہزار اکسہ انسٹھ جریب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے سأل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی نگاہیں پھیر لو اپنی نگاہیں ہٹا لو یاد رکھئے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب القدر کتاب نمبر چھالیس حدیث نمبر دو ہزار چھسو ستاون قطبہ علبن آدم نصیبہ من الزنا مدرکن لا محالت فالعینان زناہما النظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ زنا کا کچھ حصہ ابن آدم پر لگ دیا گیا ہے اور اس کو مل کے رہے گا یعنی وہ چیز حاصل ہوگی اس لئے لوگوں کو بچنا چاہیے جیسا کہ آنکھ دونوں آنکھ کا زنا بری چیز کو دیکھنا دونوں کان کا زنا سننا پھر اسی طریقے سے زبان کا زنا بات کرنا اور ہاتھ کا زنا پکڑنا اور پاؤں کا زنا چلنا پھر اسی طریقے سے دل جو ہے وہ خواہش کرتا ہے دل کے اندر تمنا پیدا ہوتی ہے اور شرمگاہ جو ہے اس چیز کی تزدیق کرتی ہے یا اس کی تقزیب کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ راستے میں اگر ہم کو بیٹھنا ہی پڑے تو ہم کیا کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کا حق ادا کرو صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر سینتیس حدیث نمبر دوہزار اکسو اکیس ابو سید خودی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایا کنوالجلوس فی الطرقات لوگوں راستوں میں بیٹھنے سے دور رہو کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے بیٹھنا تو ہم کیا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ضروری ہی ہے بیٹھنا فات الطریق حقہو تو راستے کو اس کا حق دو راستے کا حق کیا ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غز البسری نگاہیں نیچی رکھنا اب لوگ چاہ کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں نگاہیں نیچی رکھیں آنے جانے والیوں کو گھور کر نہ دیکھیں آنے جانے والیوں کو گھور کر نہ دیکھیں منعی غز البسری نگاہوں کو نیچی رکھنا اللہ تعالیٰ دلوں کی خیانت کو جانتا ہے سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر انیس یا لم خائنت ال آیونی وما تخفی صدور وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو کچھ دلوں کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اب آگے آیت نمبر اکتسوہ غور کیجئے عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مرد لوگ ہی طاقتیں عورتیں بھی طاقتیں رہتی ہیں تو پہلے مردوں کو کہا گیا کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں اگر وہ نگاہوں کو نیچی رکھیں گے شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے تو بڑا فائدہ اس کے بعد عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں تو دونوں اگر ایسا کریں گے تو سماج کے اندر بڑا اچھا رہے گا کہا گیا کہ عورتیں وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزْنَ مِنَا بُصَارِهِنَّ وَيَحْفَزْنَا فُرُو جَهُنَّ آپ کہہ دیجئے مؤمنہ عورتوں سے کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں تو یہاں بھی وہی من آیا نگاہوں میں سے بعض نگاہیں خطا کرتی ہیں غلطی کر رہی ہے نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں اب آگے یہ ذکر ہے کہ زیب و زینت کا اگر اظہار ہو جائے عورتوں سے تو کوئی حرج کے بات نہیں کن کے سامنے اظہار ہو جائے کوئی حرج کے بات نہیں لگ بھگ بارہ لوگوں کا تذکرہ ہے اِلَّا مَا ظَہَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّ اِلَّا مَا ظَہَرَ مِنْهَا اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کرے مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے اِلَّا مَا ظَہَرَ مِنْهَا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے مراد چادر اور کپڑے ہیں کسی نے کہا اس سے مراد ہتھیلیاں ہیں کسی نے یہ کہا کہ آنکھوں کا ظاہر ہو جانا انگوٹھی کا ظاہر ہو جانا مہدی کا ظاہر ہو جانا جو ظاہر ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں عورت کی زیب و زینت اگر ظاہر ہو جائے اگر اس کی زیب و زینت باپ ہے دادا ہے نانا پرنانا اس کے سامنے ظاہر ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں نمبر تیر سسور ہے سسور کا باپ ہے دادا ہے پردادا ہے اس کے سامنے ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں اسی طرح بیٹے ہیں پوتے ہیں پرپوتے ہیں نواسے ہیں پرنواسے ہیں یا اس کے نیچے ہیں اس کے سامنے اگر زیب و زینت ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں شوہر کے بیٹے ہیں پوتے ہیں پرپوتے ہیں اس کے سامنے اگر زہب الزینت ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں بھائی ہیں عینی بھائی اخیافی بھائی اللہ تی بھائی سگا بھائی ماں کی طرف سے بھائی باپ کی طرف سے بھائی ان لوگوں کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے زہب الزینت تو کوئی حرج کی بات نہیں بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے ہیں ان کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں بھانجے ہیں ان کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں میل جل کی عورتوں کے سامنے بھی زیب الزینہ ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں غلاموں کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے لونڈیوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں یا ایسے بچوں کے سامنے جو عورتوں کے پردوں کے بارے میں نہیں جانتے تو کوئی حرج کی بات نہیں یہ آیت نمبر اکتس کافی اہم ہے کہ اس کے سامنے زیب الزینہ ظاہر ہو کوئی حرج کی بات نہیں ان کا تذکرہ ہے بقیہ سب سے پردہ کرنا ہے ہاں جیسے مامو کا بھی تذکرہ ہے چچا کا تذکرہ ہے ان کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عورتیں راستے پر کیسے چلیں اپنے پاؤں کو نہ مارے تو جو عورت ایسے چپل پہنتی ہے یا ایسے جوتے پہنتی ہے سینڈل پہنتے جس سے آواز آتی ہے تو منع کیا جا رہا ہے اس کے بعد تمام لوگوں سے کہا پردے کے سلسلے میں تمام لوگوں سے خطاب ہے اے ایمان والو سب کے سب توبہ استغفار کرو شاید کے کامیاب ہو جاؤ یعنی اس سلسلے میں بڑی کتاہی ہو رہی ہے اس لیے اس سورہ کو بار بار پڑھیں اماؤ بہنوں سے خطاب ہے آپ بار بار پڑھیں دیکھیں پھر آگے غور کریں آیت نمبر 32 سے 34 کے درمیان نکاح کروانے کا حکم وَأَنْكِهُ الْأَيَامَا اور تم نکاح کرواؤ ایامہ ایم کی جمع ہے وہ مرد اس کے پاس بیوی نہیں ہے وہ عورت اس کے پاس شوہر نہیں ہے نکاح کروانا ہے نکاح کروانے کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر وہ فقیر ہے محتاج ہے تو اللہ تعالیٰ بینیاز کر دے گا پھر اسی طرح جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو جو ہے وہ ختم کر دے گا پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جن کے پاس جنگ میں پکڑی ہوئے عورتیں ہیں تو وہ اس کا استعمال اس طریقے سے نہ کرے کہ اس کو مجبور کرے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتلائی کہ ہم نے یہ چیزیں آپ کی طرف اتاری ہے یہ واضح نشانیاں ہیں یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان نصیحتوں پر غور کرے تو یہ سورہ کافی اہم سورہ ہے سورہ نور سورہ نمبر چوبیس ان سورتوں کو پڑھے عورتوں کے کافی مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے تو ماں و بہنوں سے خاص طور پر میں اپیل کرتا ہوں تو وہ ان سورتوں کو ضرور پڑھیں تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور خود اپنے لئے اور اپنے سماج کے لئے اچھی عورتیں بن سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں و بہنوں کو اس سورہ کو اچھی طرح سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دیامین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ ورہ نبینا محمد وآلہ وصحاب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ